اسلام علیکم فرینڈز لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال پر جن کے صدقے سے اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کے مزے اور بہترین زبد اس رنگوں والے کھانوں سے نمازا تو ماشاءاللہ آج ہم بنانے والے ہیں جی گرین چٹنی بہت ہی مزے کی چٹنی بننے والی ہے تو انگریڈین دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کیا چاہیے ہری مرچے چاہیے ہیں ہرا دھنیا اور یہ ہرا لیسن جو آج کل موسم کے تناسب سے بہت ہی زبدہ سا آئیٹم ہمیں مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گی ہرا دھنیا لے لیے فریش ہری مرچ ہو جائے گی اس کے بعد پدینہ لیوز ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ باسکٹ کے اندر ٹوکری کے اندر میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں پدینہ لیوز ہیں یہ دیکھیں آپ نے اچھے اچھے جو پدینے کے پتے ہم اتار لینے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہمارا چٹو بٹا جسے کہتے ہیں یہ دوری ٹائپ چیز ہے اس کے اندر ہم نے ڈال لینے سے یہ دیکھیں ہم نے تھوم کے پیسز کر کے جو لیسن ہر ہے وہ ڈال ہے نمک ہے اور کٹیوی لال مرچ ہے اور سوڑا سے اس کے اندر ایڈ کیا گرم مسالہ تو ان سب چیزوں کا سب سے پہلے ہم اس کو میش کرنا شروع کر دیں گے یہ دوری پنجابی میں اسے دوری کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم اس کو میش کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہری مرچے اور دھنیاں پدینہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اس کے اندر تو بہت ہی مزے کی اور ضبط چٹنی بننے والی ہے کلر فول سی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کو اچھی طرح سے ہم نے میش کرنا اور اسی طرح سے ہم یہ دوری جو انہیں چلاتے رہیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جب تک ہماری ساری چیزیں یک جاں ہو کر مکس ہو کر میش نہ ہو جائیں مکمل طور پر جی ہاں فرینڈز تو ہر چیز کو میش کرنے کے بعد تھوڑا سا حضب زائقہ گرم سالہ مزید آپ نے ایڈ کر دیں تاکہ چٹنی کا ٹیسٹ جو ہے مزید بڑھ جائے اور اس کو پھر دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کریں دیکھیں آپ کے سامنے کتنا زبدس گرین کلر چٹنی کے پر آگئے ہیں بہت ہی مزے کی چٹنی بننے والی ہے یہ میدے کے لیے اس موسمیں بہار کے اندر تو بہت ہی زبدس آئٹم ہے یہ صحت کے لیے بھی بہترین کھانے کے ساتھ جس بھی کھانے کے ساتھ آپ اسے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی دیکھیں کہ اس میں نمک وغیرہ اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور میش کرتے جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبدس ہماری چٹنی ریڈی ہوگی ہے بس اب آپ نے کسی بول کے اندر یا کسی بھی جار کے اندر آپ نے اسے سٹور کر لینا ہے فریج کے اندر رکھیں انشاءاللہ آپ کی ایک چٹنی بنائی ہوئی ہفتہ بہترین طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ہفتے تک اس میں کسی بھی قسم کی سمیل نہیں ہونے مالی تو چلیں ہماری چٹنی ریڈی ہے اب اس کو نکال کے ہم کسی بول کے اندر سیف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گی یہ ماشاءاللہ سے ہماری ماں جی کے ہاتھ کی سپیشل چٹنی بہت زبدہ ٹی ایسٹر میں دیکھنے کو ملے گا تو جی ہم فرنز اگر آپ کو معنی ویڈیو پسند پلیس معنی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں یہ آپ کا محبت اور پیار ہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت